پلیز سبسکرائب اور دونٹ فرگیٹ تو پریس دی بیل آئیکن تو گیٹ نوٹیفائید وینیور وی اپلوڈ ا نیو ویڈیو جسے بارش کے دوران بیبس ہونے والے شہروں کا ہتھیار مانا جا سکتا ہے جسے تھوڑی سی بارش کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے شہروں کے لیے سنجیونی کہا جا سکتا ہے اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ شہروں کا موجودہ ڈھانچہ بارش جھیلنے کے لائک ہی نہیں ہے یہ جو پوری سڑک ہے وہ پوری طرح سے تعلاب بن گئی یہاں پر ایک ایمبولنس بھی میں دکھانا چاہوں گا ایمبولنس گھنٹوں تک جیم میں فسی رہی پانی سے لبا لب سڑک پر موجود گڑھا دکھا ہی نہیں اور ایمبولنس کا پائیا گڑھے میں فس گیا گھنٹوں تک گڑھے سے پائیا نکالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو کئی لوگ مل کر ایمبولنس کو ایک طرف سے دھکیلنے لگے غریمت یہ رہی کہ ایمبولنس میں کوئی مریض نہیں تھا ورنہ سڑک پر بھرا پانی کسی کی زندگی پر بھاری پڑ سکتا تھا اور ٹرافک کے ان حالات نے لوگوں کے ذہن میں دو سال پہلے گروگرام میں لگے مہا جیم کی یادیں تازہ کر دی ایسا اس لیے تھا کیونکہ دو سال پہلے بھی گروگرام کی رفتار پر بارش نے بریک لگا دیئے تھے پورا شہر اس قدر رینگتا رہا کہ کئی لوگوں کو دفتر سے گھر پہنچنے میں ہی شام سے صبح ہو گئی ڈھراؤنے حالات دیکھنے کے بعد گروگرام میں ہر ستر پر بدلاؤ ہوئے بڑے بڑے دعوے ہوئے لیکن حالات نہیں بدلے گروگرام اور دیش کے تمام بڑے شہروں کی پریشانی یہ ہے کہ شہروں کی ضرورتوں کو سمجھا ہی نہیں گیا گروگرام جیسے شہروں کے ان حالات کے لیے نہ ہمالے ذمہ دار ہیں نہ عراولی کی پہاڑیاں نہ چٹانوں کو کاٹے جانے کا دوش ہے اور نہ ہی یہ مصیبت ندیوں پر باندھ بنانے سے آئی ہے مصیبت کی وجہ صرف یہ ہے کہ کانکریٹ کے شہروں میں بارش سے نبٹنے کے انتظام ہی نہ کافی ہیں اور یہ بات آج نہیں تو کل شاید سبھی لوگ سمجھنے بھی لگیں گے اسی لیے تیزی سے بڑھتے اور بدلتے شہروں کے لیے نئی تقنیق کی ضرورت ہے ایسی تقنیق کی ضرورت جو شہروں پر برسنے والے پانی کو نہ کیول سوک لے بلکہ قدرت کو واپس بھی لوٹا دے کیونکہ فلحال تارکول سے بنی سڑکیں اور کانکریٹ سے بنی امارتیں کیول پائپلائن کی مہتاج ہیں ایسی پائپلائن جن تک پانی ڈھلانوں کی مدد سے پہنچے پائپلائن سے پانی شہروں کی نالیوں تک پہنچتا ہے شہروں پر بڑھتے آبادی کے بوجھ کی وجہ سے نالیاں زیادہ تر شہروں میں چھوٹی یا ناکافی محسوس ہوتی ہیں اس لیے پانی کے نالوں تک پہنچنے کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے پائپوں سے رینگتا ہوا پانی دھیرے دھیرے نالوں تک پہنچتا ہے سڑکوں سے پانی ساف ہونے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں اس دوران شہر سڑکوں پر رینگنے کو مجبور ہوتے ہیں پانی نکاسی کے اسی سسٹم کی وجہ سے گروگرام کو بار بار زندگی پر بریک لگا دینے والے جیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہر کی پرانی کولنیوں یا پھر نچلے علاقوں کی بات نہیں بلکہ ہائیوے ہی پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں گروگرام سے گزرنے والا نیشنل ہائیوے نمبر آٹھ ڈلی اور جیپور کو جھوڑتا ہے لیکن حالات اتنے خراب ہو گئے کہ گاڑیاں کئی گھنٹوں تک رینگنے کے بعد ایک کلومیٹر کا فاصلہ بھی تیہ نہیں کر پائیں ہائیوے پر پڑھنے والے ہیرو ہنڈا چوک پر تو کئی فیٹ تک پانی بھر گیا تصویریں بھی ایسی کی یقین کرنا ہی مشکل ہو جائے کہ یہ حالات ایک نیشنل ہائیوے کے ہیں وہ بھی ملینیم سٹی کہلانے والے گروگرام کے جس کا اثر کیول عام لوگوں پر نہیں بلکہ ادھو اور کاروبار بھر بھی پڑتا ہے ایسے ہی ایک جام سے گروگرام جیسے شہر کو سیکڑوں کروڑ روپے کے نقصان کانومان اور شہر میں رہنے والے لوگوں کی تکلیف الگ سبح ساتھ بجے گھر سے نکلے لوگ دوپہر تک دفتر نہیں پہنچ پائے جگہ جگہ پر سکول کی بسیں پانی میں فسی رہی کالیج کے چھاتر اپنی بس کو دھککہ لگانے کو مجبور ہو گئے کہیں کہیں تو پانی میں فسی کسی کار کو نکالنے کے لیے پولس والوں کو بھی دھککہ لگانا پڑا لیکن سپنج ایک ایسی تقنیق ہے جو شہر کی تصویر بدل سکتی ہے سپنج سٹی کی تقنیق کے تحت سڑکوں پر تارکول کی سڑک کی جگہ ایک خاص طرح کا سپنج بچھائی جاتا ہے یعنی یہ فرنیچر بنانے میں استعمال ہونے والا سپنج نہیں ہوتا بلکہ خاص طرح کے سامان سے بنائی گئی ایک ایسی سڑک ہوتی ہے جو پانی کو سوک سکتی ہے سڑکوں پر بچھائے گئے سپنج کے نیچے کئی پرتیں بچھائی جاتی ہیں ہر پرت پانی کو سوکتی ہے اور نیچے بھیج دیتی ہیں یعنی ڈھلان کے سہارے یہ سڑکیں پانی کو نالیوں تک پہنچانے کی بجائے خود ہی پانی کو سوک لیتی ہیں سڑکوں سے ہوتا ہوا پانی نیچے بچھی ہوئی مٹی تک پہنچتا ہے دھیرے دھیرے کئی پرتوں سے ہوتا ہوا پانی سیدھا زمین کے کئی فیٹ نیچے پہنچ جاتا ہے جہاں سے یہ پانی گراؤنڈ وارٹر یعنی بھومیگا جل میں مل جاتا ہے یعنی سڑکوں پر پانی جما بھی نہیں ہوتا اور گراؤنڈ وارٹر کے بلوک ریچارج بھی ہوتا ہے سڑکیں پانی سے لبالب نہیں ہوتی ٹرافک جیم نہیں لگتا شہروں کی رفتار پر بریک نہیں لگتا اور گراؤنڈ وارٹر کا ستر بڑھانے کے لیے برسات کا استعمال بھی ہو جاتا ہے جبکہ تیزی سے بڑھ رہے دیش کے زیادہ تر شہروں کے لیے گراؤنڈ وارٹر کا ستر ایک بڑی سمسیہ بن چکا ہے رین وارٹر ہارویسٹنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکاروں کے پاس کوئی کارگر یوجنا نہیں لیکن سپنج کی تقنیق سے شہر کو سمندر میں تبدیل ہونے سے بھی روکا جا سکتا ہے اور بارش کا پانی قدرت کو واپس بھی لوٹایا جا سکتا ہے دنیا کے کئی دیش اپنے شہروں کو سپنج سٹی کے طور پر وکسٹ کرنے کی کوشش میں چین دوہزار تیرہ سے اپنے کئی شہروں کو سپنج سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے برلین کو تو اسی سال سپنج سٹی میں بدلنے کی یوجنا پر کام شروع ہوا اور کچھ اسٹوں میں کام پورا بھی ہو گیا اور اسٹریلیا نے دوہزار سولہ میں کئی شہروں کو سپنج سٹی میں بدلنے کے لیے یوجنا بنانی شروع کر دی تھی دنیا بھر کے ویکیانے کی اس تقنیق پر کام کر رہا ہے لیکن بھارت کے شہروں کی دکتوں کی جڑ پر اب تک دھیان نہیں دیا گیا ہے گروگرام نے دوہزار سولہ کے مہا جائم کے بعد خاص طور پر نیشنل ہائیوے نمبر آٹ پر کئی انڈپاس بنائے کئی لوب فلائی اوبر بنائے ہائیوے کو کچھ جگہوں سے چوڑا کیا گیا لیکن سمسیا کا کوئی حل نہیں نکلا بلکہ جب آسمان سے آفت برسی تو یہی انڈپاس نالوں میں بدل گئے دیکھتے ہی دیکھتے ٹرافک کے سارے انتظام پوری طرح سے ٹھپ پڑ گئے کیونکہ انڈپاس سے گزرنے کی ہمت تو گاڑیاں کر ہی نہیں پائیں ہیرو ہنڈا چوک کے نیچے ایک سرکاری گاڑی پہنچی اور پوری طرح ڈوب گئی گروگرام کے سگنیچر ٹار کے پاس بھی بھاری بھرکم خرش سے انڈپاس بنایا گیا تھا لیکن بارش کے سامنے انتظام ناکافی ثابت ہوئے پروگرام کے سگنیچر ٹار کے اوپر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر پانی بھرا اور اس پانی بھراو کی وجہ سے جگہ 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 جو پورا راستہ ہے وہ جام ہو گیا ہے اصلی وجہ یہی ہے کہ ٹاؤن پلاننگ سے جڑی ایجنسیوں کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں کہ جب بارش ہوگی تو پانی نکالنے کا راستہ کیا ہوگا اور اگر اس بارے میں سوچا بھی گیا تو یوجناہوں کا اثر زمین پر دکھائی نہیں دیا کموبیش ایسے ہی حالات پورے انسی آر کے ہیں منگلوار کی صبح دلی کو بھی کچھ گھنٹوں کی برسات نے پانی پانی کر دیا منگولپوری کے ایک انڈپاس کی حالت تو سمندر جیسی ہو گئے گاڑیاں تو پانی کا سدر دیکھ کر دور سے ہی توبہ کرتی رہیں لیکن کچھ لوگ پیدل ضرور انڈپاس سے گزرتے دکھیں جو کمر سے اوپر تک پانی میں ہی ڈوبے رہے لیکن دلی میں یہ اکھیلہ ایسا انڈپاس نہیں تھا جہاں پانی جمع ہوا بلکہ کئی جگہوں پر کئی کئی فیٹ تک پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹرافک جیم کا سامنا کرنا پڑا اور ایسی ہی جگہوں میں دلی کا نرےلا بھی شامل ہے کچھ گاڑیاں تو نرےلا کے انڈپاس کے نیچے کئی گھنٹے تک پھسی رہیں بچے سکول نہیں جا پائے کرمچاری دفتر وقت پر نہیں پہنچ پائے گھر سے جو نکلا وہ سڑک پر ٹرافک جیم کے بیچ بھس گیا دلی تو دیش کی راجدھانی ہے لیکن دلی کے لوگوں کو فلائی آور سے لے کر چوراہوں تک ہر جگہ بارش کے وقت جیم کا سامنا کرنے کی آدت سی ہو گئی منگلوار کو زیادہ بارش دلی کے گروگرام کے پاس والے حصوں میں ہوئی ایسی جگہوں میں ایک دوارکہ میں لوگ گھنٹوں جیم میں بھسے رہے لیکن دلی آئے انسی آر کیا دیش کے کئی بڑے شہروں کو بارش کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی جیسے بیماری سی ہے پھر جاہے آرثک راجدھانی ممبئی ہی کیوں نہ ہو ممبئی میں تو کچھ گھنٹوں کی برسات سڑکوں سے لے کر لوکل ٹرین تک سب کچھ ٹھپ کر دیتی ہر سال ممبئی کے کئی حصوں میں بارش کے بعد بارڈ جیسے حالات بن جاتے ہیں فلحال موسم کی مار چھتیز گڑ جھل رہا جہاں راجدھانی رائپور کے حالت بادلوں کے آگے شہروں کی بیبسی کا سب سے تازہ نمونہ ہے پچھلے ہفتے ہی دیش نے بھپال کی سڑکوں کو سمندر میں تبدیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے یہ سبھی وہ شہر ہیں جن کی سڑکوں پر سیلاب کے پیچھے کی وجہ اور یہ ایسے حالات ہیں جن کا سامنا دنیا کے کئی ملک پہلے ہی کر چکے ہیں دنیا کے کچھ شہروں کے حالات تو بھارت کے شہروں سے بھی بتر تھے بلکہ اتنے بدتر کی ان شہروں میں رہنے والے لوگ زندگی کو ہی کوسنے لگے بارش کے دنوں میں لوگوں کی لاچاری کے دنیا کے الگ الگ شہروں کے ایسے کئی ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہیں کئی لوگوں کے گھروں سے سیلاب بہتا ہوا دیکھتا ہے تو کئی شاپنگ مال کی پارکنگ میں پانی جمع دیکھتا ہے لیکن دنیا کے باقی ملکوں نے حالات سے سبک لیا چین نے ایک ساتھ درجن بھر شہروں میں سپنج سٹی سے جڑے پروجیکٹ لاغو کیے دعویٰ کیا جا رہا ہے چین نے ہانگ کانگ کی کئی سڑکوں کو سپنج میں بدل بھی دیا ہے اسی سپنج کے دم پر چین دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بارش کے پانی کا 70% دوبارہ استعمال کر لے گا یعنی بارش کے پانی کو گراؤنڈ وارٹر تک پہنچا دے گا لیکن بھارت میں ابھی سپنج کی طرف قدم بڑھائے تک نہیں گیا ہے جبکہ اب دیش کے سامنے سمسیا بھی ہے اور سمسیا کا سمدھان بھی ہے سمدھان بھی ایسا جو نہ کیول اچوک ہے بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں آزمایا بھی جا رہا ہے جسے بھارت ایک نظیر کی طرح سامنے رکھ کر دیش کے بڑے شہروں کا حال بدلنے کا موڈل تیار کر سکتا ہے چین میں سپنج کے جس موڈل پر کام کیا جا رہا ہے انمان کے مطابق اسے ایک شہر پر لاغو کرنے کی قیمت خریب 800 کروڑ روپے ہے جبکہ دلی, ممبئی, گروگرام, بینگلورو, ہیدراباد اور چین میں جیسے شہروں کے ایک دن ٹھپ ہونے سے دیش کو سیکڑوں کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے پھر سرکاروں کے کندھے پر ناغریکوں کی زندگی سے تکلیف دور کرنے کی ذمہ داری بھی ہے تو ختم ہوتے گراؤنڈ وارٹر کے گمبھیر نتیجوں سے نپٹنا بھی سرکار کی ہی ذمہ داری ہے ساری باتوں کو ملا جلا کر دیکھا جائے تو آٹھ سو کروڑ روپے ایک پورے شہر کی کائے پلٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کانپور کے جی ایس وی ایم میڈیکل کالج کے جونئر ڈاکٹروں اور بہاری لوگوں کے بیچ کل دیروات جم کر بواہ گوا دونوں پکشوں میں جم کر پتھر اور لاتی ڈنڈے چلے جونئر ڈاکٹر اور بہاری لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لیے سڑک پر کھولیام گنڈا گردی کرتے دکھائی گئے دراصل کل دیروات میڈیکل کالج کے پر بائیک اوورٹیک کو لے کر جونئر ڈاکٹر اور بہاری لڑکوں میں جم کر بواہد ہو گیا اس کے بعد بہاری لڑکوں نے اپنے کئی ساتھیوں کو بلالیا اور ڈاکٹروں کو کھولیام پیٹنے لگے اس کے بعد دکٹروں سے مارپیٹ اور توڑ پورڈ کی سوشنا پر میڈیکل کالج سے کافی سنکھا میں جونئر ڈاکٹر آ گئے اور بہاری لڑکوں کو پیٹنے لگے مارپیٹ میں دونوں پکشوں سے کئی لوگوں پوچھوٹے آئیں گے بائیک اوورٹیکنگ کا بیوات تھا جس میں میڈیکل کالج کے لڑکے اور کچھ بہار لڑکے یہ لوگ انوال تھے ان کے آپس میں تھوڑی سی مارپیٹ ہوئی ہے جو بھی لوگ اس میں دوشی ہے ان سب سے خلاف کاروائی کریں گے مہاراشت کے کولاپور میں بیل گاڑی ریس کے دوران سنتولن بگڑنے سے ایک آدمی اچھل کر سڑک پر گر گیا ہاروپ ہے کہ کوٹ کی روپ کے بعد بھی وہاں بیل گاڑی ریس کا اوجن کیا گیا لیکن جیسے ہی پرتیوگتہ شروع ہوئی تیز رفتار میں موٹر سائیکلوں پر لوگ وہاں سے گزرنے لگے ان کے پیچھے تیزی سے دوڑتے ہوئے دو بیل بھی نظر آئے دونوں بیلوں کو دو پہیوں کے ایک حصے سے باندھا گیا تھا جس پر ایک آدمی چڑھا ہوا تھا بیلوں کی رفتار اتنی بڑھ گئی کہ انہیں قابو کرنے والا آدمی ہی سنتولن بگڑنے کی وجہ سے اچھل کر نیچے گر گیا اس اب دیکھ رہے لوگ کچھ دیر کے لیے حیران رہ گئے اس سے پہلے کہ اس آدمی کو اٹھا کر سڑک کے کنارے لائے جاتا پیچھے سے آ رہی ایک موٹر سائیکل اس پر چڑھ گئی اس کے بعد تیز رفتار سے آ رہی کئی بیل گاڑیاں بھی اس آدمی کو رونتے ہوئے آگے بڑھ گئی جس کے بعد سڑک کنارے پرتیوگیتہ دیکھنے کے لیے جھوٹے لوگوں نے اس آدمی کو اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے کنارے پر لے آئے بعد میں اسے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا جانکاری دی گئی کہ کورٹ کی روک کے باوجود کولاپور میں بیل گاڑی ریس کا آئیوجن کیا گیا کانگریس نے دھونی کے شملہ دورے کے بھانے سرکار پر حملہ بولا اپنے نیجی دورے پر ہمچر پردیش کی شملہ پہنچے مہینڈ سنگھ دھونی کو راجعہ آتیتھی بنایا جانے پر کانگریس نے سرکار پر سوال اٹھائے بیہار کے کٹیہار میں موبائل پر ویڈیو دیکھنے کو لے کر ہوئے ویوات کے بعد ایک آدمی پر اپنے دوست کو گولی مارنے کا روپ لگا یوپی کے لہباد میں بھارتی جنتہ یووہ مورجا کے زلہ سیون جگ امرجید سنگھ بدماشوں کی فائرنگ میں بال بال بچ گئے ایشیا ایکھیلوں میں تیر اندازی کے ٹیم ایونٹ میں رجعت پدک جیتنے پر جہپور میں ٹیم کی زدس سے رجعت چوہان کی پریوار والوں نے جم کر خوشی منائی یوپی کے کانپور میں ایک چھاترہ نے داروگا پر گواہی دینے کے بہانے تھانے بلا کر ریپ کرنے کا روپ لگایا بیہار کے داناپور میں آپسے ویواد میں ایک آدمی پر اپنے ہی دوست کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے کا عروب لگا ڈلی کے چاننی چوک علاقے کو ٹرافک جیم سے راہت دلانے اور سیلانیوں کی سہولیت سے جوڑے ایک پرستاو کو الگی نے منظوری دیتی ہے چاننی چوک کی صورت سمارنے والے اس پرستاو کے تحت چاننی چوک میں گاڑیوں کی آواجاہی پر صبح نو بجے سے رات نو بجے تک پوری طرح پابندی لگا جائے گی پرستاو کے مطابق چاننی چوک میں لال قلعے سے لے کر فتح پوری مسجد کے بیچ ڈیڑھ کلومیٹر لمبے راستے پر یہ پابندی لاغو ہوگی دائے سمائے کے دوران اس علاقے میں صرف پیدل یا تری سائیکل رکشہ اور ای رکشہ کو چلنے کی اجازت ہوگی چاننی چوک کی مین سڑک کے بیچوں بیچ ساڑھے تین میٹر کے حصے میں ٹرانسفارمر اور دوسری سبتھاؤں کو جگہ دی جائے گی اس کے بعد سڑک کو دونوں طرف ساڑھے پانچ میٹر چوڑے حصے کا استعمال سائیکل رکشہ اور ای رکشہ چلانے کیلئے کیا جائے گا جبکہ سڑک کے دونوں کنارے بنے فٹپات کا استعمال پیدل چلنے والے لوگ کریں گے جانکاری کے مطابق چاننی چوک میں ہر روز قریب دو لاکھ لوگ پہنچتے ہیں لیکن وہاں چلنے والی گاڑیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں بھیشن جیم لگ جاتا ہے مہراشت کے پورے میں اور بری طرح گھائل ہو گئے حادثے کے ویڈیو میں دکھا کہ اوٹو کی پلٹتے ہی پیچھے سے آر ہوئے ایک سکوٹی سوار نے خود کو اوٹو کی ٹکڑ سے بچانے کے لیے اپنی سپیٹ پر کابو پایا اور ترنت سکوٹی کو سڑک کے دوسری طرف موڑ لیا اس بیچ تیزی دکھاتے ہوئی موقع پر پہنچے کچھ اور لوگوں نے اوٹو کو سیدھا کیا اور دبے ہوئے چھاتروں کو باہر نکالا لوگوں نے بینا وقت گوائے ایک ایک اور چار بچوں کو تیزیز اٹھا کر سڑک کنارے سرکشت جگہ پر پہنچایا اوٹو پلٹنے سے ہوئے حادثے کے بعد سڑک پر کچھ دیر کے لیے گاڑیوں کے آواجہ ہی تھم گئی لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ٹرافک سامان نہیں ہو گیا راحل گاندھی کے بیان کے بعد 1984 کے سکھ دنگوں پر شروع ہوئی سیاست تھمنے کا نام نہیں لے رہے راحل گاندھی کے بچاب میں اترے پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے سکھ دنگوں میں کانگریس اور پورو پردھان منتری راجیب گاندھی کی بھومکہ ہونے سے انکار کر دی اور دعویٰ کیا کہ سکھ دنگوں میں کانگریس کے چند نیتا ہی شامل تھے اس کے بعد اکالی دل نے کیپٹن امرندر سنگھ پر حملہ بولا اور کیندریہ منتری ہرسیمرت کور نے ٹویٹ کیا کہ سکھوں کا اتحاس ہمیشہ یاد رکھے گا کہ گاندھی پریوار اور کانگریس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں سوال ہے کہ جب آپ دوشیوں کے نام جانتے تھے تو آپ نے سکھوں کو انصاف دلانے کے لیے کچھ بھی ابھی تک کیوں نہیں کیا لیکن کیپٹن امرندر سنگھ کا ساتھ دیتے ہوئے کانگریس کے دوسرے نتاؤں نے بھی دلیل دی کہ دنگوں کے لیے پوری کانگریس کو ذمہ دہرانا ٹھیک نہیں جن پر بھی آروپ لگے ہیں صحیح ہو گلت ہو وہ عدالت تیہ کرے گی لیکن اس کا آردھ یہ نہیں کہ آپ پوری پوری پارٹی کو لیبل کر دیجی مہین سکھ دنگوں پر راحل کے بیان کے بعد سے ہی حملہ بار بی جے پی نے کانگریس پر حملہ جاری رکھا جانکاروں کے مطابق راحل گاندھی نے 84 کے دنگوں پر بیان دے کر بی جے پی کو مضبوط ہتھیار دے دیا جسے پارٹی لوگصبہ چنام کو دیکھتے ہوئے کانگریس کے خلاف جم کر استعمال کرے گی پنجاب کے بھٹنڈا میں ایک پولس کرمی ایک بزرگ مہیلا کو بری طرح پیٹنے لگا وہاں ایک ایٹ کے بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کا بھٹے کے مالک سے پیسو کو لے کر بیواد ہو گیا جس کے بعد موقع پر پہنچی پولس مزدوروں کو حراست میں لینے لگی لیکن مزدوروں نے اس کا ویروت کیا اس بیچ ایک بزرگ مہیلا مزدور بھی پولس والوں کا ویروت کرنے لگی لیکن اس کے جواب میں ایک پولس کرمی نے بزرگ مہیلا کو ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ جڑ دیئے اس کے بعد بھی جب مہیلا نہیں مانی تو پولس کرمی نے اس کی عمر کا لحاظ نہیں کیا اور اس کی چوٹی پکڑ کر اسے زمین پر گرا دیا غائل حالت میں مہیلا کو اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا حالانکہ اس گھٹنا کا ویڈیو وارل ہو گیا جس کے بعد ایس ایس پی نے ویڈیو میں دیکھ رہے آروپی پولس والوں کے خلاف کاربائی کرتے ہوئے انہیں سسپنٹ کر دیا پی اوکے یعنی پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے کوٹلی میں نارے بازی کر رہے کچھ لوگ اچانک بھاگنے لگے یہ لوگ پی اوکے میں پاکستان کی زیادتی کا ویروت کر رہے تھے لیکن پولس نے ان پر لاتھی چارج کر دیا اور ان پر آنسو گیس کے گولے چھوڑے جس کے بعد ایک چورہہے پر جمع لوگ بھاگنے لگے بھاری سنکھیا میں یہ لوگ گاڑیوں پر چڑھ کر اور پیدل ہی کوٹلی میں پردرشن کرنے کے لیے پہنچ گئے پاکستان کے ظلم کے خلاف پی اوکے کے لوگوں نے شانتی پور پردرشن کیا اس کے باوجود پولس نے بنا اکسابے کے ہی آنسو گیس کے گولے داگنے شروع کر دیا اور لاتھی چارج کر دیا پولس کارروائی میں کئی لوگ بری طرح سے گھائل ہو گئے جنہیں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا بیما کورے گاؤں ماملے میں مہراشتر پولس نے آج فریدباد کی سورجکون جلا کے مطبش دے کر سدھا بھارتواج نام کی ایک محلہ کو گرفتار کیا لیکن ان کی ٹرانزٹ ریمانٹ پر دو دن کی روک لکا دی ہے اس کے بعد سدھا کو پولس نے فریدباد میں ہی ہاؤس ارسٹ کر لیا سدھا بھارتواج کئی ساماجک سنگٹنوں سے جڑی ہوئی بتائی جاتی ہیں انہوں نے پولس پر آروپ لگائے کہ ان کا لابٹاپ موبائی پن ڈرائیو زبط کر لیا گیا ہے اور ان کے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے پاسورٹ بھی پولس میں لے لیے ہیں دیش کے کئی حصوں میں چھاپے کے بعد جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں گوٹم نولاکھا ایک مشہور ایکٹیویسٹ ہے جنہوں نے ناغرک ادھکار، مانم ادھکار اور لوگتانترک ادھکار کی مددوں پر کام کیا ہے اور انگریزی پترکہ ایکنومک اور پولنٹیکل ویکلی میں سلحکار سمپادت بھی ہیں نولاکھا لوگتانترک ادھکاروں کے لیے کام کرنے والی چنس تھا پیپلز یونین پور ڈیموکرائٹک رائٹس سے جڑے ہیں ساتھی کشمیر مدے پر جنمت سنگرہ کا بھی سمرتھن کر چکے ہیں سدھا بھارتواج کی اگر بات کریں تو ایک وکیل اور ایکٹیویسٹ ہیں اور دلی کے ناشنل لاؤ یونیورسٹی میں گیسٹ فیکلٹی کے طور پر پڑھاتی ہیں سدھا ٹریڈ یونین میں بھی شامل ہیں اور مزدوروں کے مددوں پر کام کرتی ہیں سدھا نے شری لنکا میں لیبر کورٹ کی ادھکاریوں کو بھی سمبودھت کیا تھا اب بات کرتے ہیں برور پینڈیالا کی جو بامپند کی طرف جھکاو رکھنے والے قوی اور لے خک ہیں وہ ریولیشنری رائٹس ایسسویشن کے سنستھاپک بھی ہیں برور بارنگل زلے کے چننا پیڈیالا گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں برور کو آپاتکال کے سمیں بھی سازش کے کئی آروپوں میں گرفتار کیا گیا تھا آنڈرپردیش میں وائیس راجشیکھر ریڈی سرکار کی ماؤوادیوں سے باتچیت مدھیست کی بھومکہ بھی انہوں نے نبھائی ارون فریرہ ممبئی کی باندرہ میں جن میں ارون فریرہ ممبئی سیشنز کوٹ اور ممبئی ہائی کوٹ پر پر پرکٹس کرتے ہیں وہ انلاففل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ اور تیشدہوں کے ابھیوگ میں چار سال جیل میں رہ چکے ہیں فریرہ نے بھیمہ کوریگاؤں ہنسا میں گرفتار دلت کارکر تاسودھیر دھاولے کے پکش میں بھی اپنی آواز اٹھائی دیش بھکتی یوبا منچ نام کی سنسطہ کے ساتھ کام کیا جسے سرکار ماؤوادیوں کا فرنچ بتاتی تھی جیل میں اپنے انبھاو پر ارون نے کلرز آف دا کیش پرنسس میموہ شیرسک سے کتاب بھی لکھی ہے اب بات کرتے ہیں ورنون گونزاولس کی ممبئی میں رہنے والے ورنون لےخک کارے کرتا ہیں وہ ممبئی بشوی دیالے سے گولڈ میٹلسٹ ہیں اور کومرس پڑھاتے رہے ہیں قریب 20 ماملوں میں آروپی بنائے گئے اور 6 سال تک جیل میں رہے ورنون کی پتنی سوزن ابراہم بھی مانا ودکار ماملوں کی وکیل ہیں چتیزگڑ کے کانکیر میں بھاری بارش کے بعد پہاڑ کا کچھ حصہ ٹوپ کر نیچے گر گیا بھاری بارش اور پہاڑ کسکنے کی وجہ سے کانکیر ہی نہیں چتیزگڑ کے دوسرے زلوں میں بھی حالات خراب ہو گئے جبکہ انہی زلوں میں بھار سے پربھاویت علاقوں میں کئی لوگوں کے فسے ہونے کا دعویٰ کیا گیا کانکیر میں لگاتار تین دن سے ہو رہی بارش سے ایک پہاڑ کا کچھ حصہ اپنی جگہ سے کھسک گیا اس کے بعد سڑک پر پہاڑ کے ٹوٹے ہوئے حصے کا ملبا اکھٹا ہو گیا جس سے وہاں گاڑیوں کی آواجہی کئی گھنٹوں کے لیے بند رہی چتیزگڑ کا گریہ بند کانکیر، دھمتری اور مہاسمون زلہ بھاری بارش سے سب سے زیادہ پربھاویت ہوا ان چار زلوں میں پینتالیز گاؤں پانی میں ڈوب گئے جبکہ کئی ندیوں اور نالوں کا جلستر بھی خطرے کے نشان سے کئی فیٹ اوپر چلا گیا گریہ بند میں لگاتار بارش ہونے سے سڑکوں نے تالاب کی شکل لے لی جس کے بعد لوگوں کو دھکا مار کر اپنی موٹر سائیکلوں کو وہاں سے سرکشت جگہوں پر لے کر جانا پڑا پانی کے تیز بہاو سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں نے ایک ڈنڈے کی مدد سے ایک بائیک کو کندھے پر اٹھا لیا اور پانی کی مشکل کو پار کرنے لگے رائیپور میں بھاری بارش سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ ایک پولیس ٹیشن کے باہر گھٹنوں تک پانی جمع ہو گیا کتار میں کھڑی موٹر سائیکلیں بھی پانی میں ڈوبی ہوئی نظر آئیں اور یہی پانی لوگوں کے مکانوں میں بھی بھر گیا بھاری بارش میں لوگوں کو نہ مکانوں کے اندر چپنے کی جگہ ملی نہیں وہ سرکشت جگہوں پر جا سکے کیونکہ بھاری بارش کی مار نے سب کچھ تہس نہس کر دیا پانی کے بھور میں فسے لوگوں کی بیبسی اتنی بڑھ گئی کہ انہیں دو وقت کے کھانے کے لیے بھی کافی جتو جہت کرنی پڑی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے راجع کے 19 زلوں میں سرکاری اور نیجی سکولوں کو اگلے پانچ دن کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا لگاتار بارش کی وجہ سے مہا سبند میں سو سے زیادہ گاؤں کا سمپرک کٹ گیا ندیوں اور نالوں کا جلستر بڑھنے سے نچلے علاقے پانی میں ڈوب گئے راجع میں اپھان پر بہرہی مہا ندی میں اس قدر باڑھ آئی کہ تیس فیٹ اوچا ایک مندر پانی میں ڈوب گیا جبکہ کئی کچھے مکان بھی تاش کے پتوں کی طرح ڈہے گئے چتیز گڑ کے بار پرباویت علاقوں میں کتنے لوگ فسے ہیں اس کی اب تک کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح بارش اپنا قہر پر پا رہی ہے اس سے ڈیڑھ سو سے زیادہ گاؤں میں برا حال ہے جبکہ کئی شہروں کی تصویریں بھی بدل چکی ہیں جبکہ کئی شہروں کی طرح